اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج کی اہم خبر آج انڈین سپریب کورٹ نے موڈی حکومت کے دو ہزار انیس کے ان اقدامات کی توسیق کر دی ہے جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی تھی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیری باہر رہتے ہیں وہ بھی جو ہے زمین خرید سکیں گے جس سے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائے گی آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کشمیر کے حوالے سے اور اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر چودری انوار الحق صاحب بہت بہت شکریہ انوار الحق صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ کا کیا رد عمل ہے اور پاکستان کو سفارتی طور پر کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے اب میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ساری ایک فرضی اور جالی کروائی تھی جو پریزیڈنشل آرڈر تھا اس کو انڈورس کرنا مطلوب تھا چونکہ جو آئندہ بھارتی عام اندخابات ہیں ان میں انٹی پاکستان سلوگن یا انٹی کشمیر سلوگن یہی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو طاقت ہے بظاہر پچھلے دو اندخابات سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو یہ تو بلکل متوقع فیصلہ تھا اور میں بازیت وزیراعظم ازاد کشمیری اس کو مکمل طور پر مسترد بھی کرتا ہوں اس کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کرتا ہوں لیکن مجھے اس فیصلے سے مایوسی اس لیے نہیں ہوئی کہ کشمیریوں کو تو اس فیصلے کا مکمل طور پر ادراک تھا چونکہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا تو ہم نے بھارتی سپریم کورٹ کا جو اصل چہرہ وہ دیکھ لیا تھا تو میرے لیے تو اس میں مایوسی کی یا بچینی کی کوئی بات بھی نہیں ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا بلکہ دو دن پہلے میں نے کسی سیمینار میں اگزیکٹلی بتا بھی دیا تھا کہ امید شاہ نے جو دو دن پہلے بھارتی لوگ صبح میں جو دو بل پیش کیے تھے اس سے اگزیکٹلی پتا چال رہا تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ جو ہے اس کے فیصلے کو پریمٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سارا ڈراما بازی اس لیے کی گئی کہ بیسیکلی جو مودی کا فاشزم کا ایجنڈا ہے اس کو بھارتی سپریم کورٹ نے کونسٹویشنلائز کرنے کی ایک بھنڈی سازش کی ہے جو کہ بری طرح ناکام ہوگی اور اس سارے فساد کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ستمبر دوہزار چوبیس میں الیکشن کرا پائے جو کہ ابھی بھی مجھے بہت مشکل بات نظر آتی ہے تو جو دو یونین ٹیریٹریز انہوں نے بنائی ہیں لداخ کے عوام سے تو یہ حق بھی چھین لیا ہے لیکن جو جالی سا حق جو ہے جمہو کشمیر کے عوام کو دینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر جو لیٹننٹ گورنر کو تین سیٹوں کا اضافے کا اختیار بھی دیا گیا ہے نومینیٹ کرنے کا اور جو ٹرائبز کی جو نئی تشریح کی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرنے کا باوجود بھی مجھے عزمیں مجھے مسلسل اس بات پر میرا دل بھی گوائی دیتا ہے اور مجھے یقین کامل ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی ڈیماغریفی چینج کرنے کے باوجود بھی وہاں ہندو وزیر اللہ منتخب نہیں اقرار وہ نہیں ہو سکے گا ان سے منتخب نہیں ہو سکے گا مگر وزیر آزم صاحب جو وہاں کے وزیر داخلہ ہندوستان کے امیت شاہ صاحب انہوں نے آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ واضح طور کے اوپر کہہ دیا کہ جو پاکستان کے کشمیر ہے ان کے اوپر بھی ہندوستان کا اختیار ہے ان کا حق ہے آپ کی کیا رد ملے اس کے اوپر دیکھئے دیوانے کا خواب یہاں اہمکانہ بڑک جو ہے اس کے اوپر کیا کمنٹس میں کر سکتا ہوں یہ ایک دفعہ انہوں نے ٹرائے کرنے کی کوشش کی تھی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک منچوں والی چیز جس ظلے سے میرا تعلق ہے بھمبر سے وہاں سے ہم نے وہ پائلٹ پکڑا اور اس کو پھر واغ آ بارڈر پار کر آیا تو اگر یہ جاریت کرنے کی ہندوستان کوئی بھی بھونڈی کوشش کرے گا تو کشمیری عوام اور انشاءاللہ مسلح افواج پاکستان اس کو مو توڑ جواب دیں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسا ایڈوینچرزم سوچنے سے پہلے بھی ہندوستان ایک ہزار مرتبہ پاکستان کی اسکری قوت اور کشمیریوں کے جذبے کو ناپے گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسی جرت نہیں کر پائے گا بہت بہت شکریہ وزیر اعظم ازاد کشمیر چودری انوارل حق صاحب